نماز کے بعد بیس بار دن میں کریں لیکن بہت فوکسڈ سوچ کے اللہ کو سامنے لاکے اپنے گناہوں کو سامنے لاکے تذکیہ کریں آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اپنی زندگی میں ڈیلی لیکن کرنا ہے آپ نے یہ آپ اس کے انشاءاللہ بہت زبردست اثرات اپنے دل پہ دیکھیں گے اور اپنی تمام زندگی کے معاملات پہ انشاءاللہ دیکھیں گے ابن الجوزی کا ایک کوٹ سناتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا اللہ مجھ سے خوش ہے سکولرز اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ اگر تیرا نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے اور کوئی نیکی کرنے کا دل کر رہا ہے تو یہ ایک سائن ہے اللہ تم سے خوش ہے کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کے نہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی کے نہیں دعا کی بھی توفیق ہوتی اگر ایک بندہ ہینڈ ریز کر رہا ہے اس ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے سامنے بادشاہ کے سامنے پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے سپینڈ کر لیں بڑا سمپل پرائٹیری آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے اگر تو اچھے کاموں میں جا رہا ہے پرڈکٹیو کاموں میں جا رہا ہے اچھے کاموں میں بہت سی چیزیں ضروری نہیں اچھے کام سے مراد نماز ہی ہے وہ تو پیک کا اچھا کام ہے اچھے کاموں سے مراد گھر کے کام بھی ہے اچھے کاموں سے مراد کسی کی مدد کرنا بھی ہے اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی اچھے کام میں آتا ہے اور یہ دیکھو کہ تم کیا کام کر رہے ہو تم کن کاموں میں ملوث ہو تمہارا ٹائم کہاں پہ لگ رہا ہے تو یہ تذکیہ کا آج پوائنٹ ہم لے کر اٹھتے انشاءاللہ کہ ہم اپنی روٹین نوٹ کریں اس روٹین میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا میجر چنک آف ٹائم میجر چنک کہاں جا رہا ہے اگر اس میجر چنک میں چھے گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے ہیں اور نمازیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ دو دو منٹ میں فارغ کر رہے ہیں تو پھر سویر تذکیہ کی ضرورت ہے اور اگر اس میجر چنک میں وہ زیادہ اچھے کام ہیں تو پھر یہ خوشخبری کی بات ہے بہت اچھی بات ہے اپنے ڈے کا محاصبہ کریں انیلیسس کریں اس کی منتلی رپورٹ بھی بنائیں یہ کام اگر آپ کرنے بیٹھیں گے آپ دیکھیں ہدایت کیوں نہیں آتی تبدیلی کیوں نہیں آتی اور اس کے بعد ایکشن پلان بنائیں کہ میرے روٹین میں مجھے یہ ٹرنڈ نظر آ رہا ہے کہ میں رات کے اس ٹائم ٹائم بہت ضائع کرتا ہوں یعنی یہ والا سلوٹ مجھے پروبلمیٹک نظر آ رہا ہے جو آٹھ سے گیارہ بارہ کا ٹائم ہے اس دوران میں ویلیاں مار رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس دوران میں یہ یہ کر رہا ہوتا ہوں اور یہ چیز میرے ایمان کو خراب کر رہا ہے تو بس اس کو رپلیس کرنا شروع کریں عادت بن جائے گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کریں گے کریں گے ریپلیس دس ٹھنگ ویڈ بک ریڈنگ رات کو یقین کریں کوئی نوول پڑھ لیں اگر اسلامی بکس نہیں پڑھنی نوول پڑھ لیں کیامت کے سائنس پہ بک پڑھ لیں کوئی سلف کے کوٹس کے اوپر بک پڑھ لیں دار اسلام کبھی جائیں اتنی بہترین کتابیں آج کل آگئیں سلاف کی سٹوریز لے آئیں جیولز آف دا جیمز آف دا سلف وہ ایک کتاب ہے کوئی سائنس مورڈن سائنس پہ کتاب مورڈن سائنس انڈ اسلام یہ دار اسلام کی کتابیں ایسٹرو فیزکس انڈ اسلام دار اسلام ہی کتابیں ان کو بک ریڈنگ سے انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ اپنی حیبیٹس کو ریپلیس کریں اس طرح تبدیلی آئے گی ادروائیس صرف ایک لیکچر پہ آنے سے چینج نہیں آئے گی کیونکہ یہ ہم سن کے چلے جاتے ہیں تو تبدیلی لانے والے انشاءاللہ آپ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ایکشنز دیکھ کے آپ کو ہدایت میں انکریز کریں یہ بات یاد رکھیں بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کنسسٹنسی کیسے اچیو کریں دیکھیں جو کنسسٹنسی ہے نا یہ صحابقہ کے واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں اور پھر اللہ نے انہوں نے کہا پہلی بات یہ بتائی کہ وہ لوگ جم گئے کھڑے ہو گئے انہوں نے اعلان کر دیا اللہ ہمارا رب ہے اس بیسس پہ اللہ نے انہیں استقامت دے دی ایکشن کی بیسس پہ استقامت ہوتی ہے ایک مندہ ایکشن ہی نہیں لے رہا ہمت ہار چکا ہے کہ میں کرنا ہی نہیں میں کر ہی نہیں سکتا تو پھر اس کو استقامت نہیں آتی ہے ایکشن لینا پڑتا ہے پھر استقامت آتی ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ انکریز دیم ان گائیڈنس بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے وزدنا ہم ہدا اور ہم نے انہیں انکریز کیا ہدایت میں انکریز بھی اللہ تب کرے گا جب بندہ ایمان لے کر آتا ہے جب بندہ ایکشن سے شو کرتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں میں بچنا چاہتا ہوں یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں انشاءاللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیویر صحیح بخاری کے حدیث ہے بیویر خبردار تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے اگر یہ ریفارم ہو جائے گا تمام باڈی ریفارم ہے لیکن اگر یہ خراب ہو گیا پھر سب کچھ خراب ہے پھر ذہنیت خراب ہے زبان خراب ہے ایکشنز خراب ہے عمل خراب ہے پھر وسوسے بھی آتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ دل پہ کام ہی نہیں ہوا پھر وہ بندہ فس جاتا ہے ڈپریس رہنا ڈی موٹیویٹڈ رہنا وسوسوں کا آنا سمجھ نہیں آرہی ہوتی میں کیا کروں کیسے نکلوں وغیرہ وغیرہ کیونکہ دل پہ کام نہیں کیا اس لیے وہ کونسا پارٹ ہے that is the heart وہ ہے تمہارا قلب اس لیے اپنے قلب پہ رحم کرو اپنے قلب پہ ورکنگ کرو قلب پہ ورکنگ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک practical tip دیتا ہوں پہلی تو بات نمازیں پانچ قائم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہر نماز کے بعد بیس بار استغفار سو بار استغفار دن میں کریں لیکن بہت فوکسٹ بہت فوکسٹ سوچ کے اللہ کو سامنے لاکے اپنے گناہوں کو سامنے لاکے تذکیہ کریں بیس بار استغفار استغفر اللہ تو بولئے استغفر اللہ تو بولئے بیس بار ہر نماز کے بعد پڑھیں اور دن میں سو بار پڑھیں اور ایک آدھا کو ایسا ٹائم رکھیں جب آپ قرآن کی دس آیتیں پڑھ لیں یہ نکالا میری فیوریٹ سورہ البکرہ سورہ عالی عمران کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا قیامت والے دن یہ دو صورتیں تجھے چھوڑیں گے نہیں یعنی تیری سفارش کر کے چھوڑیں گے یہ دو صورتیں یہ آئیں گی اللہ کے سامنے اور کہیں گی یہ تو میری تلاوت کرتا تھا بہت زیادہ تو سورہ البکرہ سورہ عالی عمران میری بھی فیوریٹ ہے آپ بس پڑھنا شروع کر دیں سورہ البکرہ اس کے آپ ایسے اسے فائدے زندگی میں دیکھیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ٹائم نکال لیں کوئی دس منٹ نکال لیں پندرہ منٹ ایک رکو پڑھ لیں دو رکو پڑھ لیں آج کل کیا مشکل ہے موبائل نکالا پڑھنا شروع کر دیں اثر کی نماز کے بعد رکھ لیں ٹائم وہاں بیٹھے بیٹھے مسجد میں اگر آپ گئے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل نکال لیں پڑھنا شروع کر دیں آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اپنی زندگی میں اور اس کا دل پہ بھی آپ اثر دیکھیں گے آپ کا دل سٹرونگ ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک ٹپ ہے استغفار بڑھائیں اور قرآن پڑھیں ڈیلی لیکن کرنا ہے آپ نے یہ آپ اس کے انشاءاللہ بہت زبردست اثرات اپنے دل پہ دیکھیں گے اور اپنی تمام زندگی کے معاملات میں انشاءاللہ دیکھیں گے سو آج ہم یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کا سیشن ایک تذکیہ تھا ریوائنڈر تھا مجھے بھی آپ کو بھی ان شورٹ آپ نوجوانوں نے مثال قائم کرنی ہے ایسے نوجوان کی جو اسلام پہ عمل کرتا ہے ادروائز ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی جب لوگ ہم سے کوشتن پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ دین کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ کدھر ہے موڈل آپ کا کہا ہے وہ جوان مجھے دکھاؤ کہاں ہے جس جوان کی خالدن ولید کے تو بڑی مثالیں دیتے ہیں آج کہاں ہے خالدن ولید آج وہ جوان کہاں ہے جو عورت کو دیکھتے ہی نظر جھکا لیتا ہے یا جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے تو یہ آپ کی ہی انشاءاللہ اسلام علیکم